حضرت مرانا خسر حسینی صاحب سجاد گلبرش شریف خاجہ بندہ نواز کے اس دراز میں کل دلی میں تھا تو رات میں معلوم ہوا میرے کو تو میں آج حیدر آباد پہنچ کر گلبرش کو آیا ہوں اور ایخیناً یہ ایک بہت بڑا ہم تمام قوم و ملت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے حضرت کا اس دنیا سے چلے جانا اور آپ کی جو خدمات رہی ہے ان تمام تعلیم داروں کو چلانے میں میڈیکل کالیج کو چلانے میں وہ ہم کبھی اس کو بھول نہیں پائیں گے اور جس اخلاص کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ ہر ایک شخص سے ملاقات کرتے تھے اور مجھے بھی اس بات کا عزاز حاصل ہے کہ جب کبھی میں حضرت سے ملا یہاں پر آ کر اور حیدر آباد میں کبھی کسی دعوی تے تخریم ملاقات ہوتی تو وہی ملنساری ان کے ساری کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے تھے اور میرے خواہد سے آج سے ایک دو تین ہفتے پہلے جب ای ای جی ہاؤسپٹل میں تھے تو میں جا کر ملا تھا جب تب یہ تھوڑا اچھی ہوئی لوگوں سے ملاقات کر رہے معلوم ہوا آخر بابا سے میں نے پوچھا تو پھر جا کر بہت دیر بیٹھا ملاقات کیا اور بڑی یادگار ملاقات تھی اس وقت بھی حضرت میرے کو بولے کہ آپ کچھ پی جئے چائے پی جئے میں بل حضرت میں صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا آپ بھی ماشاءاللہ سے تو بہت اچھی ہوئی آپ کی تو مرہوم خسرو حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھئے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا یہ خول ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور اگر کچھ چائے یا بسکٹ یا نہیں کھاتا ہے تو پیسہ لگتا ہے کہ وہ کسی کے خبر کے پاس آیا ہے تو خیر میں حضرت کی حکم پر اس کی اطاعت کیا اور بیٹھا بہت دیر میں اسے بات کیے وہ خبیل کے بارے میں پوچھے حالات کے بارے میں پوچھے بہت دیر تاک اچھی گفتو گو رہی مگر کل جب یہ خبر معلوم ہی افسوسنا خبر ہم صرف تللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کی خبر کو کشادہ فرمائے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کے جو فرزن خابل ہیں جانشین ہیں انشاءاللہ وہ ان تمام اپنے بزرگوں کی جو راستے پر وہ بھی چلیں گے میں اپنی طرف سے ہماری جماعت ملیس اتحاد مسلمین طرف سے تمام حضرت مولانا قصر حسینی صاحب کے افراد خاندان کو اور ان کے تمام موریدوں کو اور خاص طور سے گل برگی کے عوام کو میں اپنی طور تعذیت پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیں concertenin کو مشکل زندین کو austر بانی جانسی صاحب پیش کرتا ہوں آپ معاما پیش کریں اور آپ لوگ کو مشکلز شگلاプ